کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ہم کلمے میں کہتے کیا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سنیے غور سے سنیے گا بات اس لیے کہ میں صرف آپ کے لیے بامبے سے آیا ہوں اور ابھی یہاں سے بامبے چلا جاؤں یہاں کی حافظ صاحب کی خواہش تھی حالات انہوں نے بتایا ضرورت کے مطابق میں جلسوں میں آتا جاتا ہوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلمہ آپ نے پڑھا اس کلمے کو آپ نے سمجھا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا آپ یہ شرمہ جی اور مشرہ جی بھی پڑھ دیں گے اتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کونسا مشکل کام ہے پڑھنا بھائی یہ یادو جی اور برما جی بھی پڑھ دیں گے مگر کیا ان کو آپ مسلمان مانتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد نہیں کیوں اس کلمے کا زبان سے اظہار اور دل سے اقرار کرنے کا نام ایمان و اسلام ہے آدمی زبان سے اظہار کر رہا ہے اور دل سے اقرار نہیں کرتا تو وہ لاکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایک بات دوسری بات سمجھنے کی سمجھیا دوسری بات یہ ہے کہ اس کلمے میں آپ کہتے کیا اور بھئی جو بات کہتے ہو اس کو سمجھنا بھی چاہیے اس کلمے میں آپ کیا کہتے ہو آپ کہتے ہو اسلام یہ سکھاتا ہے ہم اس لئے کہ آپ آئے کہاں سے ہو کوئی بتوں کی پوجہ کرتا ہوا آیا کوئی تین خدا مانتا ہوا آیا کوئی چاند سورج کو خدا کہتا ہوا آیا مگر جب یہاں آیا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اب اسلام کیا کہتا ہے ایسے خواہش ظاہر کرنے والے سے اسلام کہتا ہے پہلے کہو لا الہ کیا کہو لا الہ کوئی خدا نہیں جس کو جس کو مانتے ہوئے آئے تھے سب کو ٹھکراؤ پہلے نہ چاند نہ چاند نہیں نہ سورج نہ اس کی روشنی نہ گنگا نہ جمعنا کوئی خدا نہیں تو پہلے اس بات کا اقرار کرو لا الہ کوئی خدا نہیں یہ کائنات میں جتنی چیزیں پوجی جا رہی ہیں ان میں کوئی خدا نہیں جب تم نے اس بات کو مان لیا کہ کائنات کی مخلوق جو پوجی جا رہی ہے ان میں کوئی خدا نہیں تو تمہیں تو خدا چاہیے اس کے بعد ہے اللہ مگر اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی ہم ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کے حکم کو اتنا حق اور سچ سمجھتے ہیں کہ اس حکم پر ایمان لاتے ہوئے ہم کہتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے ایک بار اب آپ نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ کلمہ ڈیمانڈ کرے گا کہ نہیں آپ سے ارے کوئی سرویس آپ نے جوائن کیا ہے پچاس ہزار روپے مہینے کی تو کیا آپ مہینہ بھر گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لیں گے یا جا کے آفیس میں کام کریں گے تو جب اس کلمہ کو پڑھ لیا آپ نے تو اس کلمہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کون پوری کرے گا مسلمان نہ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے آپ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر کلمہ توحید کا اقرار اور اس کا زبان سے اظہار نمبر ون اس کے بعد اقیم السلاح نماز کو قائم کرنا وآت الزکاة زکاة کو پابندی سے دینا قطبہ علیکم السیاموں کا ما قطبہ للذین من قبلکم لالکم تتقون رمضان کے روزے وآتم الحج والعمرت للہ فریضہ حج یہ ہیں وہ پانچ بنیادی چیزیں جو کلمہ پڑھنے والے کی زندگی پر لازم ہو جاتی ہیں ادھر آپ نے کلمہ پڑھا ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا دو گھنٹہ نہیں گزرا کہ کسی مسجد سے اعزان کی آواز آئی اللہ اکبر ہیع علی السلاح آؤ نماز کی طرف ہیع علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو پانچ وقت کی نماز آقل بالغ مسلمان پر فوراً فرض ہوتی ہے اور یہ پانچ وقت مسجد میں جا کر سجدہ کر کے مسلمان کہتا ہے اے پروردگار جو کلمہ میں نے تیرا اور تیرے حبیب کا پڑھا ہے میرے سجدے اس کلمہ کے گواہ ہم کلمہ کے وفادار ہیں اور وفاداری ہماری نماز ہے ہمارا سجدہ ہے ہماری عبادت ہے یاد رکھئے گا اس کو اب ہم کلمہ بھی پڑھیں اور نماز بھی نہ پڑھیں تو جس کلمہ کا یہ زبان اقرار کر رہی ہے اسی کلمہ کا تاریخ نماز نماز چھوڑ کر اپنے عمل سے انکار بھی کر رہا ہے تو جو مسلمان ہو جاتا تھا وہ صرف زبان سے کلمانی پڑھتا تھا اس کا اٹھنے والا ہاتھ مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھتا تھا اور ہاتھ بتاتا تھا کہ یہ مسلمان کا ہاتھ اس کا پیر سرات مستقیم پر چلتا تھا اور پیر بتاتا تھا کہ یہ مسلمان کا پیر اس کی نگاہیں بےہیائی سے اجتناب کرتی تھی نگاہ کی تحارت بولتی تھی کہ یہ مسلمان کی نظر اس کی زبان جھوٹ اور چگل خوری سے پاک ہوتی تھی زبان کی صداقت بولتی تھی کہ یہ مسلمان اور نتیجے میں دنیا پر اس کا اتنا زبردست اثر ہوتا تھا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر میں اپنے دھر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میرے بڑے سالے سید حفیظ الرحمان صاحب ایکس کیبنٹ منسطر اف بیہار ان کی سسرال گیا میں تو منٹری جی نے مجھ سے کہا کہ آزمی صاحب جب ہم بچے تھے اور ہندووں میں جھگڑے آپس میں ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے فلا مسلمان کے پاس چلے چلو وہ مسلمان جو کہہ دے گا وہ مان لیں گے اس لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان نام ہے مسلم ایمان یہ تھی مسلمان کی پہچان اور یہ تھی مسلمان کی حیثیت اب مسلمان کا کام کیا ہے قرآن کریم نے کہا ما آتاکم الرسولو فخضو وما نہاکم انہو فنتہو اے مسلمانو تم رسول اللہ کی امت اب نبی پاک جو تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو اور نبی پاک جن چیزوں سے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤں